جی سٹوڈنٹ فیزیکل کیمیسٹری کیمکل ایکویلیبریم ہے ان سے ہمارا کوسٹن نمبر جو ون ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے کوسٹن نمبر ون میں لے کے ہوئے کہ ریورسیبل رییکشن شوز آل آف دی فالنگ کریکٹریسٹیک فیچرز ایکسیپٹ کونسا ہے جو ریورسیبل رییکشن شنے کرتا آپشن ہمارے پاس موجود ہے آپشن ہے جو ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ اٹکین پروسیڈ ان بورڈ ڈیریکشن بی جو ہے ان میں کہہ رہے کہ دہ ہول امانٹ آف رییکٹنٹ ڈزنٹ چینڈ انٹو پروڈکٹ اپشن سی جو ہے اس میں کہہ رہے کہ کیمکل ایکویلیبریم کین اسٹیبلیشن اٹھ اپشن ڈی جو ہے اس میں کہہ رہے کہ اٹھ اپلیکیبل ٹو سٹیچیومیٹک کلکولیشن جو غلط اپشن ہے وہی ہم سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے جو غلط اپشن ہے وہ ہمارے پاس اپشن ڈی ہے یہاں پر اس کی سلوشن موجود ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں لے کے ہوئے کہ اسٹیشیومیٹک کلکولیشن کیوں لے کے ہیں اس کیسے اس میں کہہ رہے کہ اگر ہم سٹیچیومیٹک کلکولیشن کی کو کرے کہ یہ اپلیکیبل فور سٹیچیومیٹک کلکولیشن تو یہ غلط ہے کیونکہ سٹیچیومیٹک کلکولیشن میں ہمارے پاس جو ریاکٹنٹ ہوتے ہیں وہ سب کی سب پرادر پرادکٹ میں کنوٹ ہوتے ہیں جب کے ریورسیبل میں ہمارے پاس جو ریاکٹنٹ ہے وہ سب کی سب پرادر میں نہیں کنوٹ ہوتے تو یہ ہی آپشن جو ہے یہ غلط آپشن ہے مطلب یہ ریورسیبل ریاکشن سے ریلائٹڈ آنسر نہیں ہے یہ ریورسیبل ریاکشن کے لیے غلط ہے ایٹ میز دیٹ اپشن ڈی ایس دا کریکٹ آپشن ایٹ ایٹ اپلیکی بلیٹو سٹیج ایکو لیبریم is not associated with it is macroscopic property b جو ہے اس میں کہہ رہے کہ تکو لیببیم the amount of reactant جو ہے وہ ہمارے پاس بارابر ہوتے دامانٹ و پرادکٹ سی میکرہے کے it is established in close system d جو ہے it can establish from either side of reactant or product two cancler جو ہے وہ ہمارے پاس b ہے b میں یہ ہے کہ solution کو دیکھ لو اس میں کہہ رہا ہے کہ amount of reactant جو ہے وہ amount of product کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے وہ rate of forward reaction جو ہے وہ rate of reverse reaction rate of reverse reaction کے equal ہو سکتا ہے equal ہوتا ہے جبکہ amount of reactant can't be equal to amount of product it means that جو amount ہوتا ہے reactant کے وہ ضروری نہیں ہے اس کیسے لئے کہ وہ amount of product کے برابر ہو لیکن جو rate of forward reaction ہوتا ہے وہ ضروری ہے کہ وہ rate of backward reaction کی برابر ہو تو option b is the correct option at equilibrium the amount of reactant will be equal to the amount of product یہ غلط option ہے کیونکہ amount of reactant amount of product کے برابر نہیں ہو سکتا chemical equilibrium میں کیونکہ rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction اور reverse reaction یہ صحیح ہوگا پیر تو option b is the incorrect statement okay 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 موسیقی